جیس آمین اکٹھے ہوئے ہیں حکومت پنجاب نے ان کی سہولت کے لیے آج میں نے ان کو کل ایک چیلنج دیا تھا چیرمین صاحب میں نے چیلنج ان کو یہ دیا تھا اس سٹیڈیم کو آپ بھر دیں نہیں کر سکیں گے آپ تو ادھر انہوں نے شکست فوراں مان لی کہ آدھے سٹیڈیم کو انہوں نے سٹیج بنا دیا تاکہ بھر سکیں یہ تو وہی ہے ایک شیر یاد آتا ہے تو مشاہد اللہ خان آپ کی نظر ایک شیر کرتا ہوں ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں مشاہد اللہ خان آپ کی نظر میں صرف ایک شیر کرتا ہوں تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا یہ جو آج نو جماعتوں کے جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اس ایک عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ اپنی بائیس سالہ جد و جہد کے ذریعے ایک ایماندار شخص آج اتفاق کی بات ہے کہ اس ملک میں ایک آنس پرائم منسٹر کے گینسٹ جتنے بھی کرپ جتنے بھی کرپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج جو ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن آپ عمران خان کی آپ عمران خان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو متزلزل نہیں کر سکتے کیونکہ جس مشن پہ ہم نکلے ہیں ہم نے اس ملک کو ان چوروز کے چنگل سے نکالنا ہے ان لوگوں کے چنگل سے نکالنا ہے جنہوں نے اس ملک کی معیشت کو اداروں کو اخلاق کو تباہ و برباد کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں آج یہ گلا کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہوئی ہے یہ ساری آپ کی وجوہات ہیں آپ بھی کی پولیسیز ہیں آپ بھی کی جو اداروں کا کلیپس آپ نے کرایا اور چالیس پچاس سال میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دو سال میں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے ہم ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ہم ملک کو اداروں کو اپنی اپنی جگہ پہ کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو مہنگائی کا جو ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ اگلے تین چار مہینوں ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہنگائی ایک تیمپری چیز ہے لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کو پریشر میں لا کر یہ جس طرح کہ انہوں نے فیٹ اف کے لاؤ پہ کیا ہم پہ پریشر ڈالا جس طرح سے ایمنمنٹس انہوں نے کرائیں نیب لاؤ میں اٹھتیس میں سے چونتیس جو تجاویز دیں اس میں یہ کرپشن کی تشریح صرف اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں ایسا ہونے والا نہیں ہے جناب چیئرمین میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو کہ انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے دنوں میں اچھا وقت آنے والا ہے جس سفر پہ ہم نکلے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو اس جو فیملی لیمیٹڈ فیملی لیمیٹڈ جو کمپنیز ہیں جو ذاتی جو آج بھی جمع ہوئے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ساتھ رفیق بچارے کا کے لیے وہ کر رہے ہیں یہ صرف ان دو خاندانوں کے لیے کر رہے ہیں وہ روائل خاندان جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پیداشی حق ہے کہ وہ اس ملک میں اقتدار کریں اور جب وہ الیکشن ہار جائیں تو وہ پھر اس قسم کے باویلے کریں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا اگر نہیں ہوا ہے تو آپ نے ہی تو لگائے ہوئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ڈیٹا حاصل کریں کہ آپ کی کتنی الیکشن کی پٹیشنز ہیں اور پی ٹی آئی کی کتنی ہیں ہمارے تو سولہ سیٹس میں پچاس ووٹ سے لے کر تھائی ازار ووٹ تک گیپ سے تو ہم نے الیکشنز ہماری سولہ سیٹیں ہاری ہیں جبکہ آپ آپ نے تو الیکشن پٹیشنز کرنے کی کوشش بھی نہیں کی ہے مولانا صاحب نے تو پریزیڈن کے الیکشن بھی لڑا ان کا بیٹا الیکٹ ہو جائے تو الیکشن ٹھیک ہے وہ ہار جائیں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہے یہ کہاں کا دورہ مایار ہے جب چیزیں ان کے مطابق ہو تو ٹھیک ہیں جو چیزیں ان کے اگنس ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہیں فیصلہ اگر ان کے حق میں آئے تو عدالتیں ٹھیک ہیں فیصلہ ان کے خلاف آئے تو عدالتیں ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں یہ ایسا دورہ مایار یہ منافقت یہ نہیں چلے گی انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کا ملک ترقی کی طرف جس طرح جا رہا ہے وہ جائے گا اور یہ جو آج اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہ آدھے سٹیڈیم کو سٹیج بنا دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے اور یہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آسکیں گے ان کی سیاست ہتم ہو چکی ہے شکریہ گزارش ہے کہ جی نماز بلکل جماعت کڑی ہو گئی ہے ورنہ میں ابھی ضرور سنتا جی داؤس اسٹینڈز ایڈجنٹو میٹ اگین آن منڈے دی نائنٹین اکٹوبر ٢٠ی ٢٠ی ایم ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا خیال لکھے گا اللہ نے اکبان السلام علیکم